دیکھیں بالاخر سیاسی ڈائی لاغ کرنے پڑتے ہیں سیاست بند گلی میں داخل ہونے کا نام نہیں ہے جمہوریت کو طاقت ڈائی لاغ سے ملتی ہے ڈائی لاغ کا دوسرا نام ڈیموکریسی ہے اور جو لوگ تشدد کی راہ اختیار کرتے ہیں ڈائی لاغ کے راستے بند کرتے ہیں وہ جمہوریت کے راستے میں ڈائینا میٹ بٹھچاتے ہیں اور یہ جمہوریت کئی دفعہ اس ملک میں سوالیہ نشان بن چکی ہے بلکل کوئی صداقت نہیں ہے عمران خان نے یونائٹڈ نیشن میں اور ہر جگہ پر جو کشمیر کا کیس لڑا ہے وہ ایک مثالی کیس ہے اور جو ہمیں تانے دیتے ہیں لال حویلی کا لال چوک سے رشتہ ہے جس کو نئی یقین تو دیکھ لے کہ لال چوک میں شیخ رشید کی سری نگر میں تصویریں لگی ہیں کسی پاکستانی سیاست دان کی نہیں لگی ہوئی اگر سری نگر کے ہوتلوں میں کسی کی تصویریں لگی ہوئی ہیں تو وہ شیخ رشید ہے اور کشمیری جد و جہد ازادی والے سمجھتے ہیں کہ ہمارا ہر سانس جو ہے کشمیر کی جد و جہد ازادی کے ساتھ کڑا ہے شیخ صاحب یہ بتائیے گا کہ چیئرمن سینٹ اگر ملانا فضل رمان الیکشن لڑتے ہیں تو اگر وہ چیئرمن سینٹ کے لیے الیکشن لڑیں تو کیا حکومت کو قبول ہوگا دیکھیں پہلے میری یہ خواہش ہے مولانا صاحب کا نام ہمیشہ اعترام سے لوں گا میرے بارے میں وہ جو مرضی کہتے رہے ہیں جو مرضی وہ کہتے رہے ہیں میں علماء دین کا اعترام اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دوں دیکھیں اگر پاکستان ذرا کوئی موقف دے گا تو آگئی ہندوستان کے کسانوں پہ یہ الزام ہے کہ پاکستان اس کے پیچھے گھڑا ہے میرا خیال ہے پاکستان کی فارن پالیسی بہت اچھی ہے ہمارا میڈیا اس کو کوریج دے رہا ہے اور یہ بہت اچھی بات ہے چھوٹا سوال دیکھیں کوئی ٹاف ٹائم نہیں دے رہے ہم وہ وفا کریں گے ہم وفا کریں گے وہ جفا کریں گے ہم جفا کریں گے وہ ستم کریں گے ہم ستم کریں گے وہ ہی کریں گے جو وہ کریں گے کوئی پیپلز پارٹی سے میرا رابطہ نہیں ہے اور میری زرداری صاحب کی بیٹی کی شادی پر نیک خواہشات ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو برکت ڈالے اور ایک اچھی زندگی گزارنے کا ہوئی بابا اس کو یونیورسٹی تیسری یونیورسٹی بنانے لگے ہیں راولپنڈی پاکستان کا وجہ شاعر ہوگا جس میں تین یونیورسٹی آنگی یہ بھی بتا دے جس آپ کالجی میں کھڑے ہیں جتنے بھی آپ نے کالجی سے بنائے ہیں وہاں پر جو پرنسپل ہیں وہاں مین نہیں ہیں جو اٹھارویں سکیل کے ہیں اور ٹھیک ہو جائیں گے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں نہیں نہیں ابھی نہیں ہوئی شیخ صاحب سوٹ کر لیں ایک ساہیٹ